سامان اللہ کو کرنا چاہیے تو کہہ دیکھا ہے میں آپ سے ہمیشہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے ساتھ امیلے سے جیتیں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عوام کی ساتھ ان کی دعاوں کے وجہ سے ہم جیت پائیں یقینا ہمارے لیے ایک لمحے فکر کی بات ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم ہوا ہے ظاہر ہے اس میں کئی وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ ہوگی کہ ہم میں کوئی خامیہ رہی ہوں گی انشاءاللہ ہم اس کو دور کریں گے ان کمزوریوں کو دور کریں گے اور ہمارے پارٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے عوام الناس سے بھی ہم بات کریں گے تو اس کو دور کریں گے جو آپ لوگ جو چلا رہے تھے کہ چینج چینج بدلاؤ ہوا ہے سونامی ہے بھا یہ سونامی تو نہیں تھی دو پرسنٹ روڈ کا فرق ہے ٹھیک ہے عوام کا فیصلہ ہے اس کو ہم خبول کرتے ہیں اور ہم اپنے نیک توقعات اور نیک خواہشات نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں جو نئی کانگریسٹی گورنمنٹ آ رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہ عادے کیے ہیں تلنگانہ کی عوام سے اس کو پورا کریں گے اور ہم ہماری پارٹی انشاءاللہ ایک ایفیکٹیو اپوزیشن کرول ادا کرتے ہیں اور کرتے رہے گی اور اس نئی حکومت کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے ہنوز ڈلی دورست ابھی چوبیس ہے ابھی چوبیس کے لیے ابھی سے مد باجہ بجائیے ابھی ٹائم ہے آپ دیکھئے کیا کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بی جے پی نے چھتیز گڑھ میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی مدیہ پردیش میں کامیاب ہو گئے راجستان میں ہو گئے اور مجھے بڑی تکلیف اس بات کی ہے کہ میں نہیں دکھا وہاں تب بھی بی جے پی جیت گئی تو یہ تو کیسے ہوا نہیں مالو کیونکہ ہر بار بی جے پی جیتی ہے تو ہم کوئی الزام لگاتے تھے تو ہم نہیں تھے وہاں سر آپ ہمیشہ سے بی آر ایس کے پرنی ایلائنس رہے ہیں اب کوگلس پارٹی جو ہے وہ پرومنٹ فارم کر رہی ہے تو آپ کا ان کے ساتھ کس طرح سے رہے گا آگے کا پلان آف ایکشن یا پھر کس طرح سے آپ ان کے ساتھ بھی پرنی ایلائنس میں رہی گے اب اس ایلیکشن میں تو ہم میں جو ہے دیلنگانا کے ایلیکشن میں آٹھ مخامات پر میں خود پبلک میٹنگ کیا تھا ٹی آر ایس کے لئے سات جگہ پر بی آر ایس جیت گئی ایک جگہ پر کانگریس کو کہیں پر بی جی پی نہیں جیت گئی تو یہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ آپ کے اطلاع کے لئے بول رہا ہوں تو اس کا آپ کا ہی نتیزہ نکال سکتے کہ سودا ہوا نہیں ہوا اس سے ہوا نہیں ہوا کون پیسے دیا نہیں دیا مگر ہم تو پورے اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کیے ہیں اور آگے کا کیا ہوگا کیسا ہوگا مجھے نہیں معلوم کس طریقی حالات پیدا ہوں گے کیسا ہوگا ابھی تو نئی سرکار حکومت بنے گی اور ظاہر ہم کو ان کو ٹائم دینا پڑے گا نئی گورنمنٹ بننے کے بعد ان کو کام کرنے کا موقع ملے اس کے بعد سے ہم دیکھیں گے مگر یہ بات سچ ہے کہ ہم اگریسیو اپوزیشن کو رول ادا کریں گے اور عوام کے جو مسائل ہیں اس کو اٹھاتے آئے ہیں اٹھاتے رہیں گے ڈیولپمنٹ کے جو کام رکے ہوئے ہیں ہمارے کونسٹوینسز میں اس کو پورا کروائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جمہوریت کو مضبوط کیا جائیتہ لیں گا ریون پیڈی کا نام آ رہا ہے چیف منسٹر کے پوسٹ کے لیے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے کیونکہ ان کو عوام نے ان کو اعتماد دیا ہے وہ فیصلہ کریں گے کس کو بنانا مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں کس کو بنائیں گے نہیں بنائیں گے وہ فیصلہ کریں گے مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے تیلنگانہ کی اوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے تو وہ تیلنگانہ کیا ہے تیلنگانہ کیا ہے تیلنگانہ کیا ہے اور کسگنہ کیا ہے چیلنگانہ کیا ہے ن mét جو wontے کیا ہے کس بیسے مل откے قدم جیسی نے مثلین کے سپنا روحے کے سطhoe ٹرس کی HIM jours چاہ وتروز تیلنگانہ فیصلہ چاہارencias گورنمنٹ بھی فارمڈ. We'll see what happens. کس سے رہیں گا? ارے بھائی صاحب آپ ہر چیز کا فیصلہ میرا کر لے رہے آپ. آپ ادھر بھی فرنڈ الائنس بور رہے ہیں. ادھر بور رہے ہیں. میری پارٹی کا فیصلہ میں کروں گا. ہماری پارٹی کریں گی. ہم یہ سمجھ میں نہیں آرہا. پھر ہماری پارٹی ایک ایفیکٹیو اپوزیشن روزہ کریں گی. اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے. نئی حکومت آئی ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ دوبارہ KCR بنے. عوام نے کچھ اور فیصلہ لیا. اللہ کا فیصلہ ہم قبول کرتے. سرکار بنے دیجئے. ہم اپنا کام کریں گے. بلکل آنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم کھڑے رہے کے اسمبلی میں بولیں گے تو سرکار کا کام ہے تو ان کو سنیں اور ہم آپ کے جو پرامیسز ہیں جو آپ بات دیکھیں اس کو پورا کریں تو یہ آنا جانے کا کیا بات ہے وہ گورنمنٹ ان پاور ہے we are the opposition we will have our say we will have we will be raising our voices we will be raising the issues concerning to the people of Telangana the people of Telangana have given them the mandate and will ensure that they deliver on what they have promised آپ کا ساتھ بی آرس کے ساتھ رہے گا صرف کانگرس کے ساتھ ہاں آپ کا ساتھ بی آرس کے ساتھ رہے گا کانگرس کے ساتھ ابھی تو چناؤ تو نہیں ہے نا ابھی جب چناؤ آئیں گا کس کے ساتھ ہے نہیں ہے یقینا ہم بی آرس کے لیے بولے ہیں اب ایک نئی گورنمنٹ بن رہی ہے مرحب آپ فیلوخت تو ایک گورنمنٹ بننے دیجئے پھر دیکھیں گے کانگرس پارٹی نے ان کے مینیفیسٹوں میں ایک اور پرامس کیا تھا کارس سنسس کا مائنورٹی کارس سنسس اوپی سی کارس سنسس تو آپ کو اور کس طرح کرائی ہم ہمارا کوئی طرح نہیں ہے بلکل کرائیے بلکل کرائیے کرائیے کارس سنسس بولیے کیا بولیے آپ جو بولے اب میرے خواہد سے الڈی تیلنگانہ میں ہو چکا اس ہمارا کچھ بولتے ہیں نا اس کو ہاں ہاں اب وہ بھی اور نئے کرانا چاہ رہے کرائیے آپ کون روکر آپ کو بلکل کرئیے کیا بات ہے اس میں کیوں نہیں ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے جنتا کو کہ کتنے برہمنز ہیں کتنے رڈیز ہیں کتنے ویلماز ہیں کتنے کاپو ہیں کتنے آپ کے پدمشالی ہیں کتنے مدیراج ہیں کتنے گوڑز ہیں کتنے مالا ہیں کتنے مادیگا ہیں کتنے ان دونوں سے ہٹ کے کتنے ہیں اور کتنوں کا کتنا شیئر ہے نوکریوں میں پوسٹنگوں میں ٹیچرز میں بہت اچھا ہے بھئی یہی تو ہماری لڑا جائی ہے حصہ داری کی لڑائی تو منلس لڑتی آ رہی ہے کہ انصاف ملے ہم تو بول رہے ہیں نا کہ بھئی بتاؤ کیوں نہیں آ رہا بہت رہی اچھا ہے اب جیسا کہ آپ نے بیہار میں کر دیا اب بیہار کا آپ کو آپ کو بتاتا ہوں اچھا سوال کیا آپ لوگ میرا میں تھکاوا تھا معافی چاہتا ہوں اب بھالو سب اب بہار میں دیکھئے نہیں نہیں بہار میں دیکھئے بہار میں سرجا پوری ہے کمیونٹی ہے مسلمز میں اب سرجا پوری کا پاپولیشن ہے ٹوئنٹی فور لیک پاٹی سکس تاؤزن ٹو ہنڈرین ٹوئل ان کو شیئر ملنا تھا گورنمنٹ میں تھٹی ایٹ تھاؤزن تری فٹی کا کتنا شیئر ملا انلی ففٹین تھاؤزن تری فٹی نہیں ملنا چاہیے تیلنگانہ میں بھی لائیے بتائیے آپ کہ انہیں ہونا چاہیے اب بہار میں کلہیہ برادری ہے ان کا پاپولیشن ہے ٹوئل لیک ٹوئنٹی سکس تاؤزن سوئنٹی ون ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا ٹوئل تھاؤزن نائن ہنڈن فور گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ میں خالی سکس تاؤزن سکس تاؤزن پیفٹی ون شیئر شاہبادی ہے تھرٹین لیک ٹوئنٹی سکس تاؤزن انساری برادری ہے فورٹی سکس لاکھ تھٹی فور تھاؤزن ان کی پاپولیشن ہے ان کو شیئر ملنا تھا سیونٹی ٹو تھاؤزن سکس وفٹی ون اور ان کو ملا خالی کتنا فورٹی فور تھاؤزن ایٹ نائنٹی سکس شیخ برادری ہے فورٹی فور لاکھ نائنٹی فائزن بیہار میں ان کی پاپولیشن ہے اور ان کو شیئر مل رہا ہے شیئر ملنا چاہیے تھا سیونٹی ایٹھوزن تری ٹونٹی اور ان کو ملا تھٹی نائن تھوزن فور نینٹی فائیف تو اگر آپ یہ سرجہ پوری کلہیہ شیرشاہ وادی انساری شیخ کو ملا لیں گے تو ان کو شیر ملنا تھا ٹو لیک پونٹی ٹو سکس پورٹی سکس اور ان کو ملا خالی ایک لاکھ بارہ ہزار دو سو پینٹیس آپ کروائیے کون رو کر آئے بہت اچھا ہے ہم تو چاہیں گے سپورٹ کریں گے ارے میں تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ کہا بلکہ میں تو یہ وہ رہو کہ آپ ففٹی پرسن ڈیزرویشن لیمیٹ کو بریچ کریے پلیز بریچ کریے اس کو اس ملک کو ضرورت ہے وہ بریچ کریے آپ گورنمنٹ پارلیمنٹ نے خانون لائے موڈی جی اور بریچ کریں اس کو